گرفتاری کے بعد اس کو تمام گروپس کے اندر شیئر کر دیں پاکستان دھر کے وفاق کے ہوں پنجاب کے ہوں کی پی کے کے ہوں گلوچستان کے ہوں جہاں کہیں بھی گروپس کے اندر شیئر کر دیں اس وقت میں بشیر براہد صاحب ان کے موبائل سے لائے گوں جو ایک وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کیا کہ آخری حد یہی تھی اس گاڑی سے جیل بھی جا سکتی ہیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے مگر ساتھیوں اگر اس بجٹ کے اندر اس گرفتاری کے بعد بھی سمجھوتا ہوا تو ہماری گرفتاری کے لیے یا رہائی کے لیے مہم نہیں چلانی آپ نے آپ نے مہم چلانی ہے تو اپنے بجٹ کے حوالے سے اپنے بچوں کے جائز آئینی حقوق کے حوالے سے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے اس میسیج کو شیئر کر دیں اس وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود بہت سے ساتھیوں کو ہم نے پہلے دن سے یہ بتایا ہوا تھا اس کو شیئر کریں تمام گروپس کے اندر بھی تک کہ ملازمین تک ایک پیغام پہنچ جائے کہ بجٹ کے حوالے سے جو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے اندر مجھے اور دیگر قائدین کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ آخری میسیج ہوگا گرفتاری کے بعد یہ شاید آخری میسیج ہوگا کیونکہ انتظامیہ تھا کہ یہ پہنچ جائے گا کہ موبائل موجود ہے اس پریزن وین کے اندر نہ پہلے ملازمین کے حقوق پہ سمجھوتا کیا نہ ابھی اور حکمرانوں کو اپنے ملازمین کو اور منافقین کو نہیں میں چھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاص پہ مجھے ان صفوں پہ تلاش کر الحمدللہ اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے میں اس وقت پہلی صفوں میں موجود ہوں آخری حق تک گیا ہوں اور اس سے آگے اگر ہے تو وہ جیل ہے وہاں پہ بھی جائیں گے مگر تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اس میسیج کو شیئر کریں پور امن رہتے ہوئے آپ نے اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروانا میں واضح طور پہ گیا رہا ہوں پور امن رہتے ہوئے آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ اگیگہ جیسی طاقت جو ہے اس کا حال بھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا اس طرح کا ہو جائے گہر سیاسی تھے گہر سیاسی ہیں گہر سیاسی رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس میسیج کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ ملازمین اتحاد زندہ آباد ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ انپلائیز گرینڈ الائنس زندہ آباد فیڈرل گورنمنٹ انپلائیز گرینڈ الائنس زندہ آباد اس میسیج کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں